ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بہت کی آنے والے اقصاد کے بارے میں کہ کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا ناظرین جیسے کہ جگنوں نے ان نکاح کے وقت میں خورم کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر کے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر ہال سے نکل گئی یہ خیال اس کے ذہن میں پہلے سے ہی تھا لیکن یہ ڈراما اس نے ان نکاح کے وقت تک اس لیے چھوڑا تھا کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہ بچے جگنوں کا کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کا سب لوگوں کے سامنے یہ ڈراما کر کے سب کو یہ دکھانے کا اور یہ ظاہر کرنے کا کوشش کرے گی کہ بچپن سے وہ اور حمزہ ایک دوسری کے ساتھ تعلق میں تھے جبکہ حمزہ سب کے سامنے اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہے گا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے پاگل ہو گئی ہو سب لوگ دیکھ رہے ہیں نکاح سے انکار کر کے اوٹھ کر جاتے ہوئے جگنوں کو دیکھ کر سب کے سب حیران رہ جائیں گے ادھر حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے تے وقت سنیا کے دل میں بھی شک پیدا ہو جائے گا اس کو تو پہلے ہی اس بات پر شک تھا کہ ان دونوں کی بیچ اتنی بے تکلفی بلاخر کیوں ہیں لیکن جب بھی حمزہ یہ کہتا کہ وہ میری بہن ہے اور میں نے اس کو ہمیشہ بہن ہی سمجھائے تو وہ اگنور کرتی لیکن اب برے میفل میں اس طرح حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے کے بعد سنیا کے دل میں شک مزید بڑھ جائے گا اور اس شدید حمزہ سے ناراض ہو جائے گی اور اسے کہی گی کہ اگر آپ نے مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی تو میں خود کو ختم کر دوں گی کیونکہ میں نے صرف آپ کی محبت کے خاطر اپنا سب کچھ دو پر لگا کر اپنی فیملی اپنا گھر اور تمام عصائشے چھوڑ کر آپ کے ساتھ محبت کے خاطر یہاں زندگی گزار رہی ہوں اگر مجھے ذرا بھی پتا چلا کہ آپ نے مجھے کبھی بھی دھوکہ دیا ہے تو میں اسی وقت خود کو ختم کر لوں گی دوسری جانب اس بات کا پتہ جب سونیا کی والدہ کو چلے گا تو فوراں موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے سونیا کے پاس آئے گی کوشش اس کا یہی ہوگا کہ وہ اب تو سونیا کا عقل ٹکانے آیا ہوگا یہ نیچ لوگ تو ہوتے ہیں اس لیے سونیا کے پاس آ کر اسے کہی گی کہ میں نے شروع سے ہی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ آپ سے نہیں بلکہ آپ کے دولت سے محبت کرنے والے ہیں اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرے جانب سے اس کو ایک بھی روپیہ ملنے والا نہیں تو اس لیے اس نے اپنا رنگ دکھایا اور آپ کو خالے میدان پر چھوڑ دیا لیکن سونیا پھر بھی ہمزہ کا عزت کا خیال لگتے ہوئے کہی گی کہ ایسے کوئی بھی بات نہیں جو بھی ہو میں نے اس کے ساتھ محبت کیا ہے اور اس کے ساتھ خوش ہو چاہیے اس کی زندگی میں کوئی اور کیوں نہ آ جائے میں کبھی بھی اس کو چھوڑ کر جانے والے نہیں سونیا اپنی والا کو اسے طرح خالی ہاتھ واپس بیچ دی گی دوسری جانب تیمور کو بھی اس بات کی خوشی ہوگی کہ ہمزہ ہمزہ نے سونیا کو دھوکہ دیا وہ بھی ایک بار پھر سونیا سے ملنے کے لیے آ جائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں اب بھی تیار ہوں آپ کا منتظر ہوں بس صرف آپ کا ایک اشارہ چاہیے آپ کے ساتھ ہمزہ نے دھوکہ کیا ہے آپ نے میرے ساتھ منگنی کی تھی اور مجھ سے بھی آپ نے دھوکہ دیا ہے لیکن میں سب کچھ معاف کر کے آپ کو اپنی زندگی میں پھر سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں یہ آفر کرنے کے پیچھے تیمور کا یہی مطلب ہوگا کہ وہ کسی بھی طریقے سے سونیا کو واپس حاصل کر کے اس کو تپڑ مارنے اور اس کے ساتھ منگنی کر کے شادی کسی اور سے کرنے کا بدلہ لے سکے اور اسی خیال پر کہ وہ سونیا سے شادی کر کے زندگی بر اس کو اپنے نکاح میں تو رکھے گا لیکن اس کو اتنے عذیتیں اور اتنے تکالیف دے گا کہ وہ نہ جی سکی گی اور نہ مر سکی گی زندگی بھر اس کے لیے یہی سزا چنے گا لیکن سونیا اس کے ساتھ لیکن سونیا اس کا بھی یہ آفر ٹکرا دی گی اور کہی گی کہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں ادھر حمزہ سونیا کو اپنی صفائی پیش کرنے کا کوشش کرتا رہے گا ہر ممکن لیکن اس کو سونیا کو پھر بھی اس کے بات پر یقین نہیں ہوگی دوسری جانب اگر پھوپو کی بات کیا جائے تو وہ بھی اب بیزار ہو چکی ہے سونیا اور حمزہ کے رشتے سے کیونکہ وہ یہ جان چکی ہے کہ سونیا کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا رہا تو حمزہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے جگنو کی باتوں میں آ کر وہ بھی اس بات کو تسلیم کر لی گی کہ اس کی بہو جگنو بننی چاہیے اور سونیا کو طلق دے کر اس کو فارغ کرنا چاہیے لیکن حمزہ کسی بھی صورت سونیا کو تنہا نہیں چھوڑے گا اس کے لیے ہر قسم کی مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا دوسری جانب جگنو کے گھر والے بھی جس قدر شادی سے نکاح سے پہلے اس سے محبت کر رہے تھے اس سے کئی گناہ زیادہ جگنو سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اس کا بھائی اس سے کہے گا کہ آپ کو صرف یہ دن ملا تھا انکار کرنے کا اگر آپ کو شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے ہی بتا دیتی ہم آپ کا شادی اس کے ساتھ تے نہیں کرتے اگر آپ کو حمزہ کے ساتھ محبت تھی تو بھی آپ پہلے بتا دیتی ہم آپ کی شادی اس کے ساتھ کروا دیتی ناظرین آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بے حد کی آنے والے اقصاد کے بارے میں جیسے کہ جگنو خرم کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر کے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر حال سے باہر چلے جائے گی اس کے بعد ایک ہنگامہ شروع ہو جائے گا حال میں خرم کے گھر والے جگنو کی گھر والوں کو سب کے سامنے خوب زلیل کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ تعلق ختم کر کے وہاں سے چلے جائیں گے دوسری جانب خاندان کے تمام لوگ بھی جگنو کے والدہ اور بھائی کو سناتے رہیں گے کہ اگر آپ لوگوں کی بیٹی اس شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھی تو تم لوگوں نے کیوں دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلا جگنو تو واپس گھر چلی جائے گی حمزہ کو شدید اس پر غصہ ہوگا جس قدروں پہلے اس سے محبت کرتا تھا اس سے کئی گناہ نہ صرف حمزہ جگنو سے نفرت کرنے لگ جائے گا بلکہ جگنو کی والدہ اور اس کا بھائی بھی اس سے شدید نفرت کرنے لگ جائیں گے اور اس کو اسے کہیں گے کہ اگر آپ کو شادی کرنی نہیں تھی تو آپ نے ہمارا عزت کا تماشا کیوں بھرے مجمع میں ہال میں تمام فیملی کے سامنے کیا جگنو کسی کو کوئی جواب نہیں دی گی بس صرف روتی رہی گی اور کہی گی کہ میں حمزہ سے محبت کرنی لگی ہو اور میں اس کو اب کھونا نہیں چاہتی جس پر اس کا بھائی کہے گا کہ اگر آپ کو حمزہ سے ہی محبت تھی تو آپ نکاح سے پہلے شادی سے پہلے ہی بتا دیتے ہم آپ کا رشتہ اس سے نہیں کرتے اس بات کا بھی جگنو کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا دوسرے جانب زیادہ پریشان سنیا ہوگی کہ اس کو لگ رہا ہے کہ شاید حمزہ اور جگنو کی بیچ کوئی تعلق ہے یا شیرو سے تھا اور یہ ظاہر کرنے کا کوشش بھی جگنو نے کیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق بچپن سے تھا اور بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے پھر پتہ نہیں بیچ میں آپ کہاں سے آئی حمزہ سے کہے گا سنیا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا یا مجھے پتہ چلا کہ آپ کا پہلے اس کے ساتھ کوئی تعلق رہا اور آپ نے میرے ساتھ یا اس کے ساتھ زیادت ہی کی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور میں خود کو مار دوں گی کیونکہ میرے پاس کوئی اپشن بچا نہیں میں نے تمہارے خاطر اپنے تمام رشتے نہ دے سب کو شداؤ پر لگا کر تمام کشتیاں جلا کر آئی ہوں حمزہ اس کو یقین دلانے کا کوشش کرتا رہے گا کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ میں نے اس کو بہن سے سوا کچھ اور سمجھا نہیں اور نہیں اس کے بارے میں سوچا ہے بچپن سے لے کر آج تک میں نے صرف اس کو بہن ہی سمجھا ہے اور میرے دل میں اس کے لئے عزت بہنوں کی طرح ہے نہ جانے کیوں اس نے یہ سب کیا ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سی دل بہت کی آنے والے اقصاد کے بارے میں کہ کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا ناظرین جیسے کہ جگنوں نے ان نکاح کے وقت میں خورم کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر کے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر ہال سے نکل گئی یہ خیال اس کے ذہن میں پہلے سے ہی تھا لیکن یہ ڈراما اس نے ان نکاح کے وقت تک اس لئے چھوڑا تھا کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہ بچے جگنوں کا کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کا سب لوگوں کے سامنے یہ ڈراما کر کے سب کو یہ دکھانے کا اور یہ ظاہر کرنے کا کوشش کرے گی کہ بچپن سے وہ اور حمزہ ایک دوسری کے ساتھ تعلق میں تھے جبکہ حمزہ سب کے سامنے اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہے گا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے پاگل ہو گئی ہو سب لوگ دیکھ رہے ہیں دوسری جانب اس بات کا پتہ جب سونیا کی والدہ کو چلے گا تو فوراں موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے سونیا کے پاس آئے گی کوشش اس کا یہی ہوگا کہ وہ اب تو سونیا کا عقل ٹکانے آیا ہوگا یہ نیچ لوگ تو ہوتے ہیں اس لئے سونیا کے پاس آ کر اسے کہی گی کہ میں نے شروع سے ہی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ آپ سے نہیں بلکہ آپ کے دولت سے محبت کرنے والے ہیں اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرے جانب سے اس کو ایک بھی روپیہ ملنے والا نہیں تو اس لئے اس نے اپنا رنگ دکھایا اور آپ کو خالے میدان پر چھوڑ دیا لیکن سونیا پھر بھی ہمزہ کا عزت کا خیال لگتے ہوئے کہی گی کہ ایسے کوئی بھی بات نہیں جو بھی ہو میں نے اس کے ساتھ محبت کیا ہے اور اس کے ساتھ خوش ہوں چاہیے اس کے زندگی میں کوئی اور کیوں نہ آ جائے میں کبھی بھی اس کو چھوڑ کر جانی والی نہیں نکاح سے انکار کر کے اوڑ کر جاتے ہوئے جبنوں کو دیکھ کر سب کے سب حیران رہ جائیں گے ادھر ہمزہ کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے وقت سونیا کے دل میں بھی شک پیدا ہو جائے گا اس کو تو پہلے ہی اس بات پر شک تھا کہ ان دونوں کی بیچ اتنی بے تکلفی بلاخر کیوں ہیں لیکن جب بھی ہمزہ یہ کہتا کہ وہ میری بہن ہے اور میں نے اس کو ہمیشہ بہن ہی سمجھائے تو وہ اگنور کرتی لیکن اب برے میفل میں اس طرح ہمزہ کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے کے بعد سونیا کے دل میں شک مزید بڑھ جائے گا اور اس شدید ہمزہ سے ناراض ہو جائے گی اور اسے کہی گی کہ اگر آپ نے مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی تو میں خود کو ختم کر دوں گی کیونکہ میں نے صرف آپ کی محبت کے خاطر اپنا سب کچھ دو پر لگا کر اپنی فیملی اپنا گھر اور تمام اسائشے چھوڑ کر آپ کے ساتھ محبت کے خاطر یہاں زندگی گزار رہی ہوں اگر مجھے ذرا بھی پتا چلا کہ آپ نے مجھے کبھی بھی دھوکہ دیا ہے تو میں اسی وقت خود کو ختم کر لوں گی ادھر حمزہ سنیا کو اپنی صفائی پیش کرنے کا کوشش کرتا رہے گا ہر ممکن لیکن اس کو سنیا کو پھر بھی اس کے بات پر یقین نہیں ہوگی دوسری جانب اگر پھوپو کی بات کیا جائے تو وہ بھی اب بیزار ہو چکی ہے سنیا اور حمزہ کے رشتے سے کیونکہ وہ یہ جان چکی ہے کہ سنیا کے ساتھ اس کا رشتہ جھڑا رہا تو حمزہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے جگنو کی باتوں میں آ کر وہ بھی اس بات کو تسلیم کر لے گی کہ اس کی بہو جگنو بننی چاہیے اور سنیا کو طلق دے کر اس کو فارغ کرنا چاہیے لیکن حمزہ کسی بھی صورت سنیا کو تنہا نہیں جھوڑے گا اس کے لئے ہر قسم کی مشکلات برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا لیکن اس کو چھوڑنے کے لئے کبھی تیار نہیں ہوگا سنیا اپنی والدہ کو اسے طرح خالی ہاتھ واپس بیج دی گی دوسری جانب تیمور کو بھی اس بات کی خوشی ہوگی کہ حمزہ حمزہ نے سنیا کو دھوکہ دیا وہ بھی ایک بار پھر سنیا سے ملنے کے لئے آ جائے گا اور اسے کہے گا کہ میں اب بھی تیار ہوں آپ کا منتظر ہوں بس صرف آپ کا ایک اشارہ چاہیے آپ کے ساتھ حمزہ نے دھوکہ کیا ہے آپ نے میرے ساتھ منگنی کی تھی اور مجھ سے بھی آپ نے دھوکہ دیا ہے لیکن میں سب کچھ معاف کر کے آپ کو اپنی زندگی میں پھر سے قبول کرنے کے لئے تیار ہوں یہ آفر کرنے کے پیچھے تیمور کا یہی مطلب ہوگا کہ وہ کسی بھی طریقے سے سنیا کو واپس حاصل کر کے اس کو تپڑ مارنے اور اس کے ساتھ منگنی کر کے شادی کسی اور سے کرنے کا بدلہ لے سکے اور اسی خیال پر کہ وہ سنیا سے شادی کر کے زندگی بھر اس کو اپنے نکاح میں تو رکھے گا لیکن اس کو اتنے عذیتیں اور اتنے تکالیف دے گا کہ وہ نہ جی سکی گی اور نہ مر سکی گی زندگی بھر اس کے لئے یہی سزا چنے گا لیکن سنیا اس کے ساتھ لیکن سنیا اس کا بھی یہ آفر ٹکرا دی گی اور کہی گی کہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں ناظرین آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بے حد کی آنے والے اقصاد کے بارے میں جیسے کہ جگنو خرم کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر کے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر حال سے باہر چلے جائے گی اس کے بعد ایک ہنگامہ شروع ہو جائے گا حال میں خرم کے گھر والے جگنو کی گھر والوں کو سب کے سامنے خوب زلیل کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ تعلق ختم کر کے وہاں سے چلے جائیں گے دوسری جانب خاندان کے تمام لوگ بھی جگنو کے والدہ اور بھائی کو سناتے رہیں گے کہ اگر آپ لوگوں کی بیٹی اس شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھی تو تم لوگوں نے کیوں دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلا جگنو تو واپس گھر چلی جائے گی حمزہ کو شدید اس پر غصہ ہوگا جس قدروں پہلے اس سے محبت کرتا تھا اس سے کئی گناہ نہ صرف حمزہ جگنو سے نفرت کرنے لگ جائے گا بلکہ جگنو کی والدہ اور اس کا بھائی بھی اس سے شدید نفرت کرنے لگ جائیں گے اور اس کو اسے کہیں گے کہ اگر آپ کو شادی کرنی نہیں تھی تو آپ نے ہمارا عزت کا تماشا کیوں بھرے مجمع میں ہال میں تمام فیملی کے سامنے کیا جگنو کسی کو کوئی جواب نہیں دی گی بس صرف روتی رہی گی اور کہی گی کہ میں حمزہ سے محبت کرنی لگی ہوا اور میں اس کو اب کھونا نہیں چاہتی جس پر اس کا بھائی کہے گا کہ اگر آپ کو حمزہ سے ہی محبت تھی تو آپ نکاح سے پہلے شادی سے پہلے ہی بتا دیتے ہم آپ کا رشتہ اس سے نہیں کرتے اس بات کا بھی جگنو کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا دوسرے جانب زیادہ پریشان سنیا ہوگی کہ اس کو لگ رہا ہے کہ شاید حمزہ اور جگنو کی بیچ کوئی تعلق ہے یا شیرو سے تھا اور یہ ظاہر کرنے کا خوشش بھی جگنو نے کیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق بچپن سے تھا اور بچپن سے ایک دوسری کو چاہتے تھے پھر پتہ نہیں بیچ میں آپ کہاں سے آئی حمزہ سے کہے گا سنیا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا یا مجھے پتہ چلا کہ آپ کا پہلے اس کے ساتھ کوئی تعلق رہا اور آپ نے میرے ساتھ یا اس کے ساتھ زیادت ہی کی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور میں خود کو مار دوں گی کیونکہ میرے پاس کوئی اپشن بچا نہیں میں نے تمہارے خاطر اپنے تمام رشتیں آتے سب کو شداؤ پر لگا کر تمام کشتیاں جلا کر آئی ہوں حمزہ اس کو یقین دلانے کا کوشش کرتا رہے گا کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ میں نے اس کو بہن سے سوا کچھ اور سمجھا نہیں اور نہیں اس کے بارے میں سوچا ہے بچپن سے لے کر آج تک میں نے صرف اس کو بہن ہی سمجھا ہے اور میرے دل میں اس کے لئے عزت بہنوں کی طرح ہے نچانے کیوں اس نے یہ سب کیا دوسری جانب جگنوں کے گھر والے بھی جس قدر شادی سے نکاح سے پہلے اس سے محبت کر رہے تھے اس سے کئی گنا زیادہ جگنوں سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اس کا بھائی اس سے کہے گا کہ آپ کو صرف یہ دن ملا تھا انکار کرنے کا اگر آپ کو شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے ہی بتا دیتی ہم آپ کا شادی اس کے ساتھ تے نہیں کرتے اگر آپ کو حمزہ کے ساتھ محبت دی تو بھی آپ پہلے بتا دیتی ہم آپ کی شادی اس کے ساتھ کروا دیتی دوسری جانب اس بات کا پتہ جب سونیا کی والدہ کو چلے گا تو فوراں موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے سونیا کے پاس آئے گی کوشش اس کا یہی ہوگا کہ وہ اب تو سونیا کا عقل ٹکانے آیا ہوگا یہ نیچ لوگ تو ہوتے ہیں اس لئے سونیا کے پاس آ کر اسے کہی گی کہ میں نے شروع سے ہی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ آپ سے نہیں بلکہ آپ کے دولت سے محبت کرنے والے ہیں اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرے جانب سے اس کو ایک بھی روپیہ ملنے والا نہیں تو اس لئے اس نے اپنا رنگ دکھایا اور آپ کو خالے میدان پر چھوڑ دیا لیکن سونیا پھر بھی حمزہ کا عزت کا خیال لگتے ہوئے کہی گی کہ ایسے کوئی بھی بات نہیں جو بھی ہو میں نے اس کے ساتھ محبت کیا ہے اور اس کے ساتھ خوش ہوں چاہیے اس کی زندگی میں کوئی اور کیوں نہ آ جائے میں کبھی بھی اس کو چھوڑ کر جانے والے سونیا اپنی والا کو اسے طرح خالی ہاتھ واپس بیش دی گی دوسری جانب تیمور کو بھی اس بات کی خوشی ہوگی کہ حمزہ حمزہ نے سونیا کو دھوکہ دیا وہ بھی ایک بار پھر سونیا سے ملنے کے لئے آ جائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں اب بھی تیار ہوں آپ کا منتظر ہوں بس صرف آپ کا ایک اشارہ چاہیے آپ کے ساتھ حمزہ نے کچھ سے بھی آپ نے دھوکہ دیا ہے لیکن میں سب کچھ معاف کر کے آپ کو اپنی زندگی میں پھر سے قبول کرنے کے لئے تیار ہوں یہ آفر کرنے کے پیچھے تیمور کا یہی مطلب ہوگا کہ وہ کسی بھی طریقے سے سونیا کو واپس حاصل کر کے اس کو تپڑ مارنے اور اس کے ساتھ منگنی کر کے شادی کسی اور سے کرنے کا بدلہ لے سکے اور اس سے خیال پر کہ وہ سونیا سے شادی کر کے زندگی بھر اس کو اپنے نکاح میں تو رکھے گا لیکن اس کو اتنے عذیتیں اور اتنے تکالیف دے گا کہ وہ نہ جی سکی گی اور نہ مر سکی گی زندگی بھر اس کے لئے یہی سزا چنے گا لیکن سونیا اس کے ساتھ لیکن سونیا اس کا بھی یہ آفر ٹکرا دی گی اور کہی گی کہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں نکاح سے انکار کر کے اوٹ کر جاتے ہوئے جگنوں کو دیکھ کر سب کے سب حیران رہ جائیں گے ادھر حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے وقت سونیا کی دل میں بھی شک پیدا ہو جائے گا اس کو تو پہلے ہی اس بات پر شک تھا کہ ان دونوں کی بیچ اتنی بے تکلفی بلاخر کیوں ہیں لیکن جب بھی حمزہ یہ کہتا کہ وہ میری بہن ہے اور میں نے اس کو ہمیشہ بہن ہی سمجھائیں تو وہ اگنور کرتی لیکن اب برے میفل میں اس طرح حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے کے بعد سونیا کے دل میں شک مزید بڑھ جائے گا اور اس شدید حمزہ سے ناراض ہو جائے گی اور اسے کہی گی کہ اگر آپ نے مجھے دوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی تو میں خود کو ختم کر دوں گی کیونکہ میں نے صرف آپ کی محبت کے خاطر اپنا سب کچھ دوپر لگا کر اپنی فیملی اپنا گھر اور تمام اسائشے چھوڑ کر آپ کے ساتھ محبت کے خاطر یہاں زندگی گزار رہی ہوں اگر مجھے ذرا بھی پتہ چلا کہ آپ نے مجھے کبھی بھی دوکہ دیا ہے تو میں اسی وقت خود کو ختم کر لوں گی ادھر حمزہ سونیا کو اپنی صفائی پیش کرنے کا کوشش کرتا رہے گا ہر ممکن لیکن اس کو سونیا کو پھر بھی اس کے بات پر یقین نہیں ہوگی دوسری جانب اگر پھوپو کی بات کیا جائے تو وہ بھی اب بیزار ہو چکی ہے سونیا اور حمزہ کے رشتے سے کیونکہ وہ یہ جان چکی ہے کہ سونیا کے ساتھ اس کا رشتہ جھڑا رہا تو حمزہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے جگنو کی باتوں میں آ کر وہ بھی اس بات کو تسلیم کر لی گی کہ اس کی بہو جگنو بننی چاہیے اور سونیا کو طلق دے کر اس کو فارغ کرنا چاہیے لیکن حمزہ کسی بھی صورت سونیا کو تنہا نہیں چھوڑے گا اس کے لئے ہر قسم کے مشکلات برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا لیکن اس کو چھوڑنے کے لئے کبھی تیار نہیں ہوگا ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بے حد کیانے والے اقصاد کے بارے میں جیسے کہ جگنو خرم کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر کے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر حال سے باہر چلے جائے گی اس کے بعد ایک ہنگامہ شروع ہو جائے گا حال میں خرم کے گھر والے جگنو کی گھر والوں کو سب کے سامنے خوب زلیل کر کے ہمیشہ کے لئے ان کے ساتھ تعلق ختم کر کے وہاں سے چلے جائیں گے دوسری جانب خاندان کے تمام لوگ بھی جگنو کے والدہ اور بھائی بھائی کو سناتے رہیں گے کہ اگر آپ لوگوں کی بیٹی اس شادی کے لئے راضی ہی نہیں تھی تو تم لوگوں نے کیوں دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلا جگنو تو واپس گھر چلی جائے گی حمزہ کو شدید اس پر غصہ ہوگا جس قدر وہ پہلے اس سے محبت کرتا تھا اس سے کئی گناہ نہ صرف حمزہ جگنو سے نفرت کرنے لگ جائے گا بلکہ جگنو کی والدہ اور اس کا بھائی بھی اس سے شدید نفرت کرنے لگ جائیں گے اور اس کو اسے کہیں گے کہ اگر آپ کو شادی کرنی نہیں تھی تو آپ نے ہمارا عزت کا تماشا کیوں بھرے مجمع میں حال میں تمام فیملی کے سامنے کیا جگنو کسی کو کوئی جواب نہیں دی گی بس صرف روتی رہی گی اور کہی گی کہ میں حمزہ سے محبت کرنی لگی ہوا اور میں اس کو کھونا نہیں چاہتی جس پر اس کا بھائی کہے گا کہ اگر آپ کو حمزہ سے ہی محبت تھی تو آپ نکاح سے پہلے شادی سے پہلے ہی بتا دیتے ہم آپ کا رشتہ اس سے نہیں کرتے اس بات کا بھی جگنو کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا دوسرے جانب زیادہ پریشان سنیا ہوگی کہ اس کو لگ رہا ہے کہ شاید حمزہ اور جگنو کی بیچ کوئی تعلق ہے یا شیرو سے تھا اور یہ ظاہر کرنے کا خوشش بھی جگنو نے کیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق بچپن سے تا اور بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے پھر پتہ نہیں بیچ میں آپ کہاں سے آئی حمزہ سے کہے گا سنیا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا یا مجھے پتہ چلا کہ آپ کا پہلے اس کے ساتھ کوئی تعلق رہا اور آپ نے میرے ساتھ یا اس کے ساتھ زیادت ہی کی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور میں خود کو مار دوں کیونکہ میرے پاس کوئی اپشن بچا نہیں میں نے تمہارے خاطر اپنے تمام رشتے نہ دے سب کو شداؤ پر لگا کر تمام کشتیاں جلا کر آئی ہوں حمزہ اس کو یقین دلانے کا کوشش کرتا رہے گا کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ میں نے اس کو بہن سے سوا کچھ اور سمجھا نہیں اور نہیں اس کے بارے میں سوچا ہے بچپن سے لے کر آج تک میں نے صرف اس کو بہن ہی سمجھا ہے اور میرے دل میں اس کے لئے عزت بہنوں کی طرح ہے نچانے کیوں اس نے یہ سب کیا ناظرین آج کی لڈی میں ہم بات کریں گے ڈراما ہم دونوں تعلق میں رہیں اب میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور میں کسی اور کو دھوکہ دینا نہیں چاہتی دل میں کسی اور کو رکھ کر کسی اور کے ساتھ شادی کرنا زیادت ہی ہے یہ جان کر سونیا کی پریشانی بڑھ جائے گی اس کو شک پہلے سے ہی اس بات کا تھا کہ حمزہ اور سونیا کی بیچ کوئی تعلق تو ہے لیکن اب جب سونیا سب کے سامنے الزام لگا دی گی کہ ہم دونوں شروع سے ہی تعلق میں رہیں تو حمزہ کا ہوش اڑ جائے گا وہ رہی ہے سونیا کو سونیا کا شک مزید بڑھ جائے گا اور وہ حمزہ سے کہی گی کہ اگر یہ ثابت ہوا کہ آپ نے مجھے دوکہ دیا یا آپ نے اس کو دوکہ دیا ہے تو میں تو کبھی معاف نہیں کروں گی لیکن میں خود زندہ نہیں رہ پاؤں گی کیونکہ میرے پاس کوئی اور اپشن ہے نہیں میں نے صرف اور صرف دنیا بر کی تمام معزز رشتوں کے ساتھ ساتھ سب کو چھوڑ کر صرف آپ کی محبت کو فقیت دیا اور آپ کو اپنایا ہے اگر آپ نے میرے ساتھ دوکہ کیا میں تو مر جاؤں گی حمزہ اس کو یقین دلانے کا ناظرین آج کی لڈی میں ہم بات کریں گے ڈراما سیرل بہت کے آنے والے اقصاد کے بارے میں ناظرین جگنو حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر بھرے مجمع میں اس پر یہ الزام لگا کر کہ بچپن سے ہم دونوں تعلق میں رہے اب میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور میں کسی اور کو دھوکہ دینا نہیں چاہتی دل میں کسی اور کو رکھ کر کسی اور کے ساتھ شادی کرنا زیادت ہی ہے یہ جان کر سونیا کی پریشانی بڑھ جائے گی اس کو تو شک پہلے سے ہی اس شروع سے ہی تعلق میں رہے تو حمزہ کا ہوش اڑ جائے گا وہ سب سے کہے گا کہ میں نے اس کو بہن سے بڑھ کر کچھ اور سمجھا نہیں نہ جانے یہ کیوں یہ سب کچھ کہہ رہی ہے سونیا کو سونیا کا شک مزید بڑھ جائے گا اور وہ حمزہ سے کہ کہ اگر یہ ثابت ہوا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا یا آپ نے اس کو دھوکہ دیا ہے تو میں تو کبھی معاف نہیں کروں گی لیکن میں خود زندہ نہیں رہ پاؤں گی کیونکہ میرے پاس کوئی اور اپشن ہے نہیں میں نے صرف دنیا بر کی تمام معزز رشتوں کے ساتھ ساتھ سب کو چھوڑ کر صرف آپ کی محبت کو فقیت دیا اور آپ کو اپنا آیا ہے اگر آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا میں تو مر جاؤں گی حمزہ اس کو یقین دلانے کا کوشش کرے گا کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ بہن سے بڑھ کر میں اس کو کچھ نہیں سمجھانے جانے یہ سب کیا کر رہی ہے میرے ساتھ میں ناظرین آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بہت کی آنے والے اقصاد کے بارے میں جیسے کہ جگنو خرم کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر کے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر حال سے باہر چلے جائے گی اس کے بعد ایک ہنگامہ شروع ہو جائے گا خرم کے گھر والے جگنو کی گھر والوں کو سب کے سامنے خوب زلیل کر کے ہمیشہ کے لئے ان کے ساتھ تعلق ختم کر کے وہاں سے چلے جائیں گے دوسری جانب خاندان کے تمام لوگ بھی جگنو کے والدہ اور بھائی کو سناتے رہیں گے کہ اگر آپ لوگوں کی بیٹی اس شادی کے لئے راضی ہی نہیں تھی تو تم لوگوں نے کیوں دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلا جگنو تو واپس گھر چلی جائے گی حمزہ کو شدید اس پر غصہ ہوگا جس قدر پہلے اس سے محبت کرتا تا اسے کہی گناہ نہ صرف حمزہ جگنو سے نفرت کرنے لگ جائے گا بلکہ جگنو کی والدہ اور اس کا بھائی بھی اسے شدید نفرت کرنے لگ جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ اگر آپ کو شادی کرنی نہیں تھی تو آپ نے ہمارا عزت کا تماشا کیوں بھرے مجمع گی کہ میں حمزہ سے محبت کرنی لگی ہوا اور میں اس کو کھونا نہیں چاہتی جس پر اس کا بھائی کہے گا کہ اگر آپ کو حمزہ سے ہی محبت تھی تو آپ نکاح سے پہلے شادی سے پہلے ہی بتا دیتے ہم آپ کا رشتہ اس سے نہیں کرتے اس بات کا بھی حمزہ اور جگنو کی بیچ کوئی تعلق ہے یا شروع سے تھا اور یہ ظاہر کرنے کا خوشش بھی جگنو نے کیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق بچپن سے تاور بچپن سے ایک دوسری کو چاہتے تھے پھر پتہ نہیں بیچ میں آپ کہاں سے آئی حمزہ سے کہے گا سنیا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا یا مجھے پتہ چلا کہ آپ کا پہلے اس کے ساتھ کوئی تعلق رہا اور آپ نے میرے ساتھ یا اس کے ساتھ زیادت ہی کی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور میں خود کو مار دوں گی کیونکہ میرے پاس کوئی اپشن بچا نہیں میں نے تمہارے خاطر اپنے تمام رشتے ناتے سب کو شداؤ پر لگا کر تمام کشتیاں جلا کر آئی ہوں حمزہ اس کو یقین دلانے کا کوشش کرتا رہے گا کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ میں نے اس کو بہن سے سوا کچھ اور سمجھا نہیں اور نہیں اس کے بارے میں سوچا ہے بچپن سے لے کر آج تک میں نے صرف اس کو بہن ہی سمجھا ہے اور میرے دل میں اس کے لئے عزت بہنوں کی طرح ہے نچانے کیوں اس نے یہ سب کیا ناظرین آج کی وڈی میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بہت کے آنے والے اقصاد کے بارے میں ناظرین جگنو حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر بھرے مجمع میں اس پر یہ الزام لگا کر کہ بچپن سے ہم دونوں تعلق میں رہے اب میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور میں کسی اور کو دھوکہ دینا نہیں چاہتی دل میں کسی اور کو رکھ کر کسی اور کے ساتھ شادی کرنا زیادت ہی ہے یہ جان کر سونیا کی پریشانی بڑھ جائے گی اس کو تو شک پہلے سے ہی اس بات کا تھا کہ حمزہ اور سونیا رہے تو حمزہ کا ہوش اڑ جائے گا وہ سب سے کہے گا کہ میں نے اس کو بہن سے بڑھ کر کچھ اور سمجھا نہیں نہ جانے یہ کیوں یہ سب کچھ کہہ رہی ہے سونیا کو سونیا کا شک مزید بڑھ جائے گا اور وہ حمزہ سے کہے گی کہ اگر یہ ثابت ہوا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے یا آپ نے اس کو دھوکہ دیا ہے تو میں تو کبھی معاف نہیں کروں گی لیکن میں خود زندہ نہیں رہ پاؤں گی کیونکہ میرے پاس کوئی اور اپشن ہے نہیں میں نے صرف دنیا بر کی تمام معزز رشتوں کے ساتھ ساتھ سب کو چھوڑ کر صرف آپ کی محبت کو فرقیت دیا اور آپ کو اپنا آیا ہے اگر آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا میں تو مر جاؤں گی